ڈیونگ بھائیو پیجن نور اکیڈمی میں آپ سب بھائیو کا سواگت ہے اور ہم آپ کے ساتھ کر رہے ہیں جوار کی بات یہ دو طرح کے رنگ میں آتا ہے اور بھائیو یہ گرمیوں کا بہت پڑیا چیز ہے گوتروں کو اڑانے کے لیے سے پہلے آپ اسے یوز کر سکتے ہو جب آپ کے گوتروں کے پر پورے ہو گئے بچے پڑ رہے ہیں پڑا رہے ہیں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں فائبر کی مہترہ بہت زیادہ ہوتی ہے سیکنڈ اس میں منٹی بیٹامین بھی ہے کیشیم بھی ہے اور بی ون بھی ہے جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بلڈ بنانے میں ہیلپ کرتا ہے اس کی تاثیر بھائیو بلکہ تھنڈی ہوتی ہے کچھ لوگ میرے خیال سے چری بھی بولتے ہیں لیکن یہ ایک طرح سے جوار ہے ہندی میں سے جوار بولتے ہیں پچاس سے ساٹھ پہ کلو تک میں آنے والی یہ چیز وہ اتروں کے لیے بہت فائدہ مند رہا ہے آپ بیس پسنڈ تک میکسیمم اسے اپنے دانے میں یوز کیجئے بچے اتنے بڑیاں پڑھیں گے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بہت جلدی پچ جاتی ہے اس کے لئے کہ اگر آپ اسے بھگو کے دیتے ہو مالوگر آپ نے اڑھانے شروع کر دی ہے پہلے کچھ اڑھانوں میں آپ کو اتر کو یہ تھوڑی دیر پندہ ویس پنٹ پانی میں بھگو کے اور سکھا کے دیتے تو آپ دیکھیں گے آپ کو اتر بہت بڑیاں چلتے ہیں گرمیوں کی بہت اچھی خوراک ہے دانے میں ضرور یوز کیجئے ٹونٹی پسنڈ دانے کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ دس کلو دانہ تیار کیا ہے تو اتنے آپ کا دو کلو یہ ہو سکتا ہے لیکن دس سے بیر پسنڈ اس سے زیادہ نہیں آپ اسے بڑھائیں گے آپ نے اتنے ہی رکھنا ہے جب بھی ہم بچے پھالتے ہیں تو ترہ ترہ کے دانے ساتھ آٹھ نو در ترہ کے دانے ہی یوز کرتے ہیں تو اس میں آپ نے بھی اتنا خیار رکھے گا کہ کنک کی ماترہ کبھی بھی پچار پسنڈ سے کمنا ہو جو مین عام کا دار ہے باقی چیزے آپ در دس پسنڈ ڈال دو آٹھ ہٹ پسنڈ ڈال دو اب ایسا نہ ہو کہ آپ باقی چیزیں ڈال دے اور گیاں کم کرتے اور وہ کوتر کو بیمار کرتے کیونکہ ہر چیز کو بچانے کے لیے کوتر کو ٹائم بھی جائے ہوتا ہے لیکن یہ چیز ایسی ہے جو سرسوں سے بھی بڑی ہے پچنے ہی اس کی پرولم نہیں ہیں جو میرے بھائی سرسوں نہیں ڈال سکتے سرسوں سے پرولم ہوتی ہے یہ ان کے لیے ایک اچھا بکرپ ہے یوز کی دیئے بھائیوں اور مجھے فارق ہوتا ہے کہ بچے کیسے بلتے ہیں آپ کے سب بھائیوں کا شکریہ